ناندر کے سٹیڈیم میں عامدار فارخ پاشا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں آج پانچ فروری کو دو مخابلے کھیلے گئے آبادی بائے اور آر بی علون کے درمیان کھیلے گئے پہلے میچ میں آبادی بائے نے بازی مار لی اس میچ میں آبادی بائے نے آر بی علون کو چھے وکٹ سے قراری شکست دے دی آبادی بائے کی گیند باز رومی کو پلئیر آف دی میچ دیا گیا انہوں نے چار اوور میں محض چودہ رن دیکھ کر تین وکٹ حاصل کیے دوسرا مخابلہ سہارا ناندر ویٹرن اور ملن سی سی کے درمیان کھیلے گیا ناندر ویٹرن نے چوبیس رنوں سے شاندار جیت حاصل کی ناندر ویٹرن کے گیند باز شتیج پاٹل کو پلئیر آف دی میچ کا اوورڈ دیا گیا انہوں نے چار اوور میں صرف دس رن دیکھ کر پانچ وکٹ حاصل کیے واضح رہے کہ گیارہ فروری کو ٹورنمنٹ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا الحمدللہ آج تیسرا دن ہے ٹورنمنٹ کا اور جس نیت اور ارادے سے اس کو شروع کیا گیا تھا ناندر شہر میں سید فاروق پاشا صاحب کے خیادت کو لوگوں کے سامنے لانے کا ایک بہانے کے طور پر یہ ٹورنمنٹ لیا گیا تھا اور الحمدللہ نوجوانوں میں کافی زیادہ لوگوں تک آویرنس گیا ہے بیداری ہوئی ہے اور لوگوں کے فون بھی آ رہے ہیں لوگ ملتے ہیں جہاں پر بھی تو ہمارے ٹیم کے سبی لوگوں کو الحمدللہ اس بات کی مبارک بات دے رہے ہیں کہ ایک اچھا کام اللہ نے ہمارے ذریعے لیا ہے رہی بات ٹورنمنٹ کی تو ناندر میں کرکٹ کو لے کر بہت پوٹینشل ہے سپورٹس کو لے کر پوٹینشل ہے اور اس ٹیڈیم اگر مکمل ہوتا اور اس پہ اگر ستہ دھاریوں کی تھوڑی نظری انعیت ہوتی تو شاید ناندر سے رنجے اور انٹرنیشنل کے لیے نیشنل ٹیم کے لیے بھی نوجوان چنے جا سکتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ڈیر میں جو ٹورنمنٹ چل رہا ہے وہ ٹورنمنٹ اس میار کا اس درجے کا لیا جا رہا ہے جیسے ہمارے رنجی یا انٹرنیشنل ٹیم کے میچس ہوتے ہیں وہ اسے ہی طور پر میچس لیے جا رہے ہیں یونی فارم سے لے کے پلیئر کے بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ تک میچس اتنی کاٹی کے ٹکر کے ہو رہے ہیں اور ایک سے ایک پلیئر سامنے آ رہے ہیں جو ہاف سنچوری بنائے ہوئے پلیئر ہیں چھے چھے وکٹ ایک ایک میچ میں لینے والے ٹوینٹی ٹوینٹی میں چھے وکٹ لینا یہ بہت آسان کام نہیں ہوتا لیکن یہاں پر ہر عمر کا کھیلاڑی کھیل رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں ناندر کے عوام اس کا لطف لے رہی ہے جن کو ممکن ہے وہ اسٹڈیم پر آ کے لے رہے ہیں جن کو ممکن نہیں ہو لائیو کے ذریعے لے رہے ہیں ہزاروں ویورس لائیو کے ذریعے اس میچ کو دیکھ رہے ہیں میں ناندر والوں سے اپل کروں گا کہ اس سنیرے مثالی اور تاریخی ٹورنیمنٹ کو دیکھنے کے لیے وہ اسٹڈیم پر ضرور آئے ہیں صبح ساڑھے نو بجے سے پہلا میچ اور دیڑھ بجے دوپر سے دوسرے میچ کا آغاز ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ ایک بہت مضبوط اور بہترین اقدام ہے فاروق صاحب کو اس بات کے لیے میں مقارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ناندر کی سیاست میں جب سے خدم رکھا ہے نیتنے اقدامات سے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور بنیادی مسائلوں پر انہوں نے ہمیشہ انگلی رکھی ہے سید فاروق پاشا صاحب کی شخصیت یقیناً اس بات کی مستحق ہے کہ انہیں برسوں تک یاد رکھا جانا چاہیے اور اس کے لیے آنے والی جنریشن کو اور نئی نسل کے لوگوں کو کام کرتے رہنا چاہیے جس کی ابتداء فاروق صاحب نہیں کی ہے نسل کا نیا ترجمان میں فاروق صاحب کو اس سلسلے میں پھر ایک مرتبہ مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے یہ اقدام بہت بہترین کیا شہر ناندر کی تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں بہت سے لوگ بہت سا کام کر کے گزر گئے ہیں لیکن انہیں یاد کرنی کہ فرصت موجودہ سیاستدانوں کو نہیں تھی فاروق صاحب نے وہ کمی کو پورا کیا حالانکہ پاشا صاحب نے جو کام ناندر میں کیے ہیں اس کی نشانیاں آج بھی تاب و ناک کے ساتھ شہر میں موجود ہیں کے لئے میں ایک مرتبہ پھر فاروق صاحب کو مارک بات دیتا ہوں